اس کے بعد غیر محصر ہو جاتی ہیں کیا منشاہ ہوتا ہے اس وقت سوائے اس کے کہ ماورائے عدارت قتل کو ایک لبادہ گڑھانا ہوتا ہے قانون اور عدارت کا اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے اور جتنے لوگوں کو سزائے دی تھی جب پشاور ہائی کورٹ نے ان سب کو رہا کر دیا اور تمام سزائے ختم کر دی اس کے بعد اس کے ہوا نکل گئے جائے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی لاپتہ لوگ جو اپنے پیاروں پیارے جن کے انتظار میں ہیں بوڑے ماں باپ جن کے انتظار میں ہیں بہت لوگے وادیدین دنیا سے چلے گئے اس غم میں روتے روتے چلے گئے لیکن آج بھی ان لوگوں کا کچھ علم نہیں نہ وہ عدالتوں میں پیش کیا جا رہے ہیں نہ ان پر مقادمات چلائے جا رہے ہیں اور خدا جانے کس کیس میں وہ فکڑے ہوتے ہیں کس کیس میں ان کو فارسیں دے دی جاتی ہیں تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حقیقت پسندانا اننا خاص آئینہ ہوتا ہے ملک کے اندر اور اس خاص آئینے میں جو تصفیر بنائی جاتی ہے اس کو پھر ماننا بھی پڑتا ہے اگر نہیں ماننا بھی تو پھر منوایا جاتا ہے تو یہ جو ایک روش ہے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر منتقل ہو کر آئی ہے اور آج ہم اس سے اپنے ایجنڈے جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور بہت جانب فرمی سپورٹ کا ایک پہانہ بنا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں چلتیں جس کا آغاز افغانستان سے ہوا تھا وہاں ناکام ہو گیا اور ایسا ناکام ہوا کہ آج امریکہ دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے وہی طالبان جس کے بارے میں اس کا کہا تھا کہ جنیوہ انسانی حقوق کمیشن کے تحت نہیں آتے یہ لوگ اس کی تعریف میں یہ آتے ہیں ان کو حیوان کی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو حقوق دیے جائیں آج اس کو بہت بڑی انسانی محترم فریق کی حیثیت سے تسلیم کیا جا رہا ہے ایراک کی صورتحال یہی ہے لیبیا کی صورتحال تباہ ورباد کر دی گئی ہے تو پوری دنیا میں امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں ریاستوں کے حقوق تباہ ہو رہے ہیں اس کا دنیا نہیں تسلے اقوال متحدہ جو ہے وہ کیوں سپورٹ کرتا ہے ایک طرح انسانی حقوق پاہ مال ہو رہے ہیں ریاستوں کے آزادی جو ہے کچھ لے جا رہی ہے اور دوسرے طرح اس کو اقوال متحدہ کا ایک سپورٹ حاصل ہوتا ہے دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہے دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت ایک ایک سراب ہے ایک دھوکہ ہے جس دھوکے میں دنیا کو رکھا جا رہا ہے جمہوریت ہو حقیقی برمید جس طرح ہمارا الیکشن اس دفعہ ہوا ہے یہی تقریباً پورے دنیا میں جمہوریت کا نمشہ ہے تو اگر امریکہ اپنے لئے جمہوریت کو پسند کرتا ہے دنیا کے لئے جمہوریت کو پسند کریں یہاں تو ہمارے ملک میں اس کا دباؤ رہتا ہے کہ ہماری مرضی کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے ہماری مرضی کے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب ہونا چاہیے ہماری مرضی کے لوگوں کو ملک پر برانے چاہیے بہت پاکستان کیسے آزاد ملک ہے کس طرح ہم اس کو ایک آزاد ملک قرار دیں کہ یہاں کوئی منتخب بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق یہاں آرمی چیف بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق یہاں صدر امریکت بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق اور مجھے مجھے توکہ مصاہد آئے میں ایک پرانا کارکون ہوں اس ملکی سیاست کا میرے فارل آفیر کمیٹی کے چیئرمنشپ کی نوٹیفیکیشن تین چار مہین میں رکھی رہی اور بات پتہ چلا کہ اس پر امریکنز کا اطلاع کس طرح انہوں کنوینس کیا گیا ہے کیا صورتحال کی لیکن یہ ساری چیزیں آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں دنیا کوئی حقیقی جمہوری کی طرح جانا چاہیے قوموں کو ازادی کا احساس ہونا چاہیے اور اس طرح نیپ کی ادارے جو ہیں جس سے کہ آپ قوموں کے گردن مرور دیتے ہیں سیاستداروں کا گردن مرور دیتے ہیں انہیں اپنا غلام بناتے ہیں اپنے ٹریک پر لانے کے لیے ان کی خلاف تو یہ اگر کسی کو آپ چور کہتے ہیں تو آپ کا کسی کو چور کہنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اگر آپ کسی کو ڈاکو کہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اور ایک طرف اتاو پر میڈیا پر آپ کسی کے خلاف ایک چارشیٹ دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کا اتمال اوڑ جاتا ہے تو یہ باتیں واضح ہونے چاہیے عوام پر صورتحال واضح ہونے چاہیے کہ عوام سمجھیں ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر عوام کی دل و دماغ میں چھوٹی باتیں کیوں اتاری جاتی ہیں منگھرت اقدامات لوگوں کی دل و دماغ میں حقیقت بنا کر اتارے جا رہے ہیں ان چیزوں سے ہمیں لا تعلق ہو جانا چاہیے قوم کو ایک صحیح رہنوائی ہے جنرل مشغل کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارا موقف تھا اور جس پہ ایک تسلسل تھا آج کو عدارتی تصدیر خاص ہو گئی مولانا سارے سیاستدان باہر آگئے ہیں ایک خرشی شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے ابھی تک خرشی شاہ نے اتنا بڑا کیا جروم کیا تھا آپ کے خیال میں کہ ابھی تک ان کو ریاں نہیں کیا جا اور ان کے پروڈکشن آرڈ بھی جاری نہیں ہوگی بس حضرت کچھ چیزیں ان کو سمبول کی اور علام کی طور پر رکھنی پڑتی ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی احتساب کا عمل شروع ہے تو خرشی شاہ اس کا نشان عمل میں ہے اور جب تک خرشی شاہ صاحب وہ اپنے موقع پر قائم ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں تو جب تک ان کے ٹریک پر نہیں آ رہے تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے لئے اور تو کچھ نہیں ہے اچھا مولانا نیب شروع سے ظاہر تفضات تو رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نولی کی دو دفعہ حکومت رہی ظاہر ہے آپ بھی تعدی رہے کوششیں بھی ہوتی رہیں ڈسکشن لا جسٹس کمیٹی میں معاملات چلے کیوں نہیں تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے کوئی پریشر ہے غیر سیاسی قوتوں کا میرے خیال میں ان پارٹی کے اندر کچھ لوبیز تھی کہ وہ لوبیز غالب ہیں پارٹی کا یا قیادت ترائیہ نہیں تھی لیکن ان کے اندر کچھ لوبیز تھی کہ جنہوں نے اس کو کہا کہ جنہیں یہ ازارہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو پتہ نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے لیکن کہاں سے ان کی زمجیر ہل رہی تھی اور کہاں سے وہ کس کی خدم کر رہے تھے لیکن بہر آئے یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر وہ لوبی کامیاب ہوئی ہے تو اس میں کوئی بکھرار لکھنے کے لیے اس سب متحرک ہو جائے مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے آپ سب سے کمزورت ہوئی حکومت ہے جس کے وہ کریڈٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عوام اس سے تانگ ہیں لوگ تانگ ہیں اپنے لوگ ان سے تانگ ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے زیرت لوگ عاصف علی زنداری صاحب جیسے نواز شریف جیسے لوگ کوئی وہ درمیانی راستہ نہیں لکھا سکتے اور کیوں کوئی وہ کسی تحریک کی طرف نہیں جارے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اس کو حقوبت کا نام دے دیا ہے حقوبت نہیں ہے واضح طور پر اس ملک میں ایک غیر اعلانیہ ماشاءاللہ ہے اور فوج چاہے وہ اس کے انسردس جنرلز ہیں یا انسردس جنرلز ہوں تمام اداروں کے سربراہی اور اختیارات ان کو دے دیئے لے ہیں ملک املاً ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے آج بھی اس ناجائز اور اس غلط حکومت کے پشت پر رہی قوت موجود ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ قوم کی تاریخ بھی یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کرویں مولانا سب یہ فرما دیجئے گا کہ پچیس جولائی آ رہی ہے کچھ دن پہلے دوہزرہ ٹھارہ پچیس جولائی کو الیکشن ہو گئے تھے دھانلی زدہ تھے پالیمانی کمیٹی بھی بنی اسی حوالے سے وہ بھی بالکل خاموش ہو گئی کیا وجوہات تھیں پھر محصر آواز بھی نہیں اوٹسکی پالیمنٹ کے انگر اور باہر دھانلی کے حوالے سے اس پہ کیا کریں جس طرح پانچ جولائی پچیس جس طرح پانچ جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے بلکل اس طرح پچیس جولائی بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس روز یہ بات تشتضبام کرے اور عوام کے دل و جمعہ میں یہ بات ڈالے اور ان کے سپورٹ حاصل کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اس ناہل ایک جماعت کو اور اس کے قیادت کو باقیادہ نامزد کر کے دھانلی کے ذریعے قوم پر مسلک کیا گیا یہ تاریخ کا ایک بہت ترین واقعہ ہے سیاہ ترین دن میں اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے سر ظاہر ہے ان سے جان تو چھڑا نہیں ہے ایک نظام ایک سسٹم ایک تحریک ایک چیز کے طریقے لیکن تو کیا آپ کیا پرداب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں نوگو ساتھ زنداری صاحب سے ملے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نکتہ ہو یہ جو ایپیسی کے ساتھ ایپیسی پہ بھی جو مشاورت ہو رہی ہے تو ایجنڈا کیا ہوگا ایپیسی کا لیکن بہت سے ایپیسیز ہوئی ہیں اور خود میں نے کنوین کی ہیں لیکن ہم جتنی بھی سیاستداروں کے اور بڑی جماعتوں کے صفائییں بھی پیش کرتے رہے ہیں لیکن ایک جملہ میں واضح طرح تک ہے دینا چاہتا ہوں مجھے شکایت ہے مجھے گلہ ہے اپنے دوستوں سے ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھانوی کے ذریعے لائی تو ایسٹیبلشمنٹ لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے اپوزیشن کی بڑی جماعت اچھا ملون صاحب جو وزیر آدم کے جو معاملہ اور مشیر جن کی دوری شہریت سامنے آئیے اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ مشیر ہیں جس کی تائیناتی کے پیچھے فوج کا کیا جاتے ہیں یہ فوج کے لوگ تصورت کیا جاتے ہیں عمران خان نے فوج کے لوگوں کو ننگا کر کے ان کو کیا جواب دیا ہے یہ ان کو سوچنا چاہتے ہیں مولانا یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے ہیں اپنے کابی نام عمران کو کہ چھے مہینے ہیں اور اگر کوئی پرفارمنس دی تو ٹھیک نہیں تو معاملات دوسری طرف جائیں گے فوج نے خود کہا ہے یہ تو یہ چھے مہینے پھر اس کو بھی ڈیٹ مہینہ ہو گیا اب ساڑھے چار مہینے تو یہ وہی کہانی جو آپ کے ساتھ آزادی مارچ کے دنوں میں جو آپشن آپ کو دیا گیا تھا کہ بجیٹ نکالنے دیں اس کے بعد کچھ کریں گے جو آپ نے نہیں مانا تھا تو یہ اس پہ تو کام نہیں چل رہا دیکھیں یہ ہماقت ہے یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاک ٹائم نہیں ہے ہم کہیں ہیں ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پیو گھوم رہا ہے خود جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پانچ سال کے لئے منتقب ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے بعد پانچ مہینے ہیں یا چھے مہینے ہیں تو یہ سیاسی ہماقت اس سے زیادہ اور نہیں ہوا کرتی وہ کہ حدیقت کی بات یہ ہے کہ اس کے فاف ٹائم نہیں ہیں اور کیا وجوہات ہیں اس کے کیا مسئلہ ہے اس کا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی باتیں یہ حکومت کے اندر کے کھوکلاپن کا اظہار ہوتا ہے مرانہ جو کمیٹمنٹس آپ کے ساتھ ہوئی تھی درنے کے بعد اور جو جکیندانیاں ہوئی تھی کیا ان میں سے کچھ ابھی زندہ ہے یا وہ سب ختم اور تاریخ احسا بن گئے میرا خیال یہ ہے کہ بات تو آپ کی بلکل بجاہ ہے اور چودری صاحبان نے چند دوست پہلی بھی ایک بیان دیا کہ اس آزادی مارک پر تو دھاوہ بولنے کے مشکلے کیے جا رہے تھے لیکن ہم بیچ میں آئے اور پھر فضل الرحمان نے بڑی دارشتنی کو اندہارہ کیا دیوڑنجیشی کو اندہارہ کیا یہ ادھوری بات ہے مکمل بات بھی تو وہ فرماد جانا چھی کہ پھر اس کے بعد اور آپ نے آخری اور حتمی بات کیا کہیں تھے آخری اور حتمی بات کہ مارچ آخری مہینہ کیا انہوں نے نہیں تے کیا تھا کیا انہوں نے فائنل نہیں کیا تھا اس بات کو اور اگر کیا تھا تو پھر کرونا کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں آپ پر شاید مارک صاحب بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات اس میں کوئی حقیقت ہے ہمیں کوئی ان ہاؤس سی دلچسپی نہیں ہے ہمیں فریش الیکشن سے بھی جاتی ہے سارا الیکشن فراڈ ہے اس فراڈ کا مکمل قبط خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ اسلام آباد کے فضاؤں میں اتنے والی افواہیں ہوتی ہیں کبھی حکومت گر رہی ہے کبھی جا رہی ہے کبھی بلوچستان حکومت میں کبھی پنجاب گورنمنٹ میں کبھی کہاں کبھی کہاں تو یہ ساری چیزیں قوم کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں میلیا کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ قوم کا مسئلہ مولانا ایک مٹے کیا آپ کے علاوہ بڑی جو پوزشنی جماعتیں ہیں وہ بھی نئے الیکشن کے اوپر متفق ہے یا کچھ انہمس کی بھی چاہتے ہیں یہ متفقہ موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو فریش الیکشن ہو اگر کوئی اس کی علاوہ بات کرتا ہے تو اس متفقہ ڈیکلریشن جو پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر تیع ہوا تھا یہ پر اس سے انہراف ہوگا مولانا یہ کچھ عرصہ پہلے جدر شجاعت نے آپ کو پیغام پہ جو ہے تھا کہ جب ملاقات ہوگی تو امانت علی اور سلامت علی پر بعد میں بات کریں گے رو برو یہ کونہ یہ کیا امانت علی سلامت علی تھے شجاعت علی کی بھی بات امانت علی اور سلامت علی جو ہے وہ تب ہوگے جب شجاعت علی ہو گیا تو کیا شجاعت علی جو ہے وہ شجاعت دکھانے کو تیار ہے ابھی یا یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گئے اب تو ہمارا قلعہ یہ ہے کہ شجاعت منتظر ہے میرا کہہ رہا ہے سب جو ہو گیا وہ زبرست ہو گئی ہے تینکیو سیر بہت شکریہ ہمیں چوئے چکریہ